ہیلو پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب بڑی آئی ہوں گے دوستو آج ہم جانے والے ہیں اسم کے پورب میں ستیت ایک ایسے جلے کے سفر پر جو کی نورتشٹ کا ایک انڈسٹریل ایریا مانا جاتا ہے یہ اپنے آئل پروڈکسن کے ساتھ ساتھ اپنے ٹی فارمنگ لیے جانا جاتا ہے اور آج یہ بھارت کے گیس اور آئل کا سب سے بڑا اتپادک جھیلا ہے جی ہاں دوستو اب تک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں ڈیبرو گڑ کے بارے میں ڈیبرو گڑ جو کی اسم کے نورتشٹ میں بسا ایک سمرت دی جلہ ہے اور اس کا مکہلہ ڈیبرو گڑ ساہر میں استحت ہے اس جلے کی ستھاپنا 1873 میں ہوئی تھی جو کی آج 3381 ور کلومیٹر کے وشال چھیتر فل میں فیالا ہے اور اس کی آبادی 13,27,000 سے بھی ادھگ کی ہے آپ کو بتا دیکھئے کہ یہ سہر اس ریجن میں بھارت کے نورتشٹ کے کنیکٹیویٹی کا سب سے بڑا زریعہ ہے سڑک پر یدی آپ کو اس 96 نور پلیٹ کے گاڑیاں دیکھ جائے تو سمجھ لیجیے آپ ڈیبرو گڑ میں پرویس کر چکے ہیں یہ رازدانی ڈیسپور سے 435 کلومیٹر کی دوری پر استحت ہے یہاں 90% ہندو 4.88% مسلم اور 4% کرشن دھرم کے لوگ نیواز کرتے ہیں اس جلے کی ساکھرتہ در 76.2% کی ہے اور یہاں پرتی 1000 پرشو پر 961 میلائے پائی جاتی ہے یہ اسم کے one of the most developed cities میں سے ایک ہے یہاں کئی سارے industries oil and petroleum refineries اور خوبصورا tea garden آپ کو مل جائیں گے جو کہ یہاں کی پہچان ہے آوگامن کی بات کریں تو ڈیبرو گڑ ریلوے سٹیشن بھارت کے سب سے پورانے ریلوے نیٹورکس میں سے ایک ہے جس کی شروعات ایک مئی 1882 میں ہوئی تھی یہ بھارت کے سبھی بڑے شہروں سے ریل کے مادیم سے جڑا ہے آپ کو بتا دے کہ بھارت کی سب سے لنبی دوری تائے کرنے والی ٹرین ویویک ایکسپریس جو کی 1200 کلومیٹر کا سفر تائے کرتی ہے یہ ڈیبرو گڑ سے کنیا کماری کے بیچ چلتی ہے ڈیبرو گڑ برمی پوتر ندی کے کنارے بسا ہے اور یہ راشتی جل مارک دو کہلاتا ہے یہاں سے آپ کو ڈیبرو گڑ سے واران اسی کے بیچ چلنے والی کروز سپ کی سوویتا دیکھنے کو ملے گی سڑک مارک کی بات کریں تو تو ڈیبرو گڑ راشتی مارک 15 سے جڑا ہے ساتھی ساتھی یہ بھوگی ویل بریج دوارہ دیما جی ڈسٹک سے جڑا ہے اس بریج کی لمبائی 4.9 کلومیٹر کی ہے جو کی بھارت میں پانچویں سب سے لمبی بریج ہے آوائی مارک کی بات کریں تو یہاں کا ڈیبرو گڑ ائرپورٹ سہر سے پدرہ کلومیٹر کی دوری پر استیت ہے جس کے دوارہ آپ انہی شہروں میں آوگ امن کر سکتے ہیں تو دوستو انتماعی جان لیتے ہیں کہ کچھ پریٹا کے ستھلوں کے بارے میں جہاں آپ کو ضرور وزٹ کرنا چاہیے جس میں آپ یہاں کے جگرنات مندر ڈی ٹی پی باند مانکوٹا ٹی گارڈن جللان مندر اور آپ یہاں کے بھوگی بیل بریج پر گھومنے فڑنے جا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ اس شہر کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو پلیز نیچے کمنٹ میں پارٹ ٹو لکھر کے ضرور بتائیے اور یہ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد پھر ملتے ہیں ایک اور نیو ویڈیو میں